استغفار یہ ایسا نیک عمل ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو انسانوں کی جماعت میں معصوم ہیں اب بالخصوص سید المعصومین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھئے تو آپ کی زندگی استغفار سے پھری پڑی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور میں اپنی عملیوں پر شمار کرتا تھا ایک ایک مجلس کے اندر میں نے شمار کیا ہے سو سو مرتبہ رب اغفر لی وطبع علیہ انکا انتا تبواب الغفور میرے رب مجھے معاف کر دے میری توبہ قبول فرمالے یقیناً تو ہی تو ہے معاف کرنے والا اور ہم کرنے والا شاید آپ کے ذہن و دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہ السلام کا توبہ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ استغفار کیوں کریں گے وہ توبہ کیوں کریں گے کیا وہ گناہ کرتے تھے یہ بچکانہ سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے چونکہ ہم نے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ توبہ استغفار تو وہ کرے جو گناہ کرتا ہو ہم کیوں کریں خوب یاد رکھئے اگر انسان اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے گناہوں سے بچ جائے تو کیا اللہ تعالی نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں بالخصوص ہر لمحہ اور ہر سکن چلنے والی وہ ساسیں جن ساسوں کے برو سے وہ شخص زندہ ہے کیا اپنی عبادات اپنی ریاضات اور اپنی مجاہد اپنے مجاہدوں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کا اسرب ان ساسوں کا حق ادا کر دیا ہے یہی وہ فکر ہے یہی وہ فکر بندگی ہے جو حضرات انبیاء کرام کو مجبور کرتی ہے کہ آلہ مقام پر پہنچنے کے باوجود یہاں تک کہ امام الانبیاء کے درجے پر فائز ہونے کے باوجود ایک ایک مجلس کے اندر اللہ کے سامنے توبہ وہ استقفار کیا جا رہا ہے میں سلسلے میں ایک عبرت کی حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں پتہ نہیں آپ حضم کر پائیں گے یا نہیں لیکن یہ برحق ہے السحیح البخاری کی روایت ہے جر آپ نے ذہن میں اس کو ڈالیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل آخری وقت ہے بلکل آخری آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے آواز نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کانوں کو لگایا تو آواز آئی اللہم اغفر لی ورحم نی اللہم اغفر لی ورحم نی اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اب مجھ پر رحم فرما دیجئے سمجھا رہا ہے کچھ یہ قوم کہہ رہا ہے یہ جملہ آپ یہاں یہ بھی تعاون نہیں کر سکتے کہ امت کو سنانے کیلئے کہا جا رہا تھا کہ میرے لئے تو ایسا کچھ نہیں ہے امت یہ سب کام پر جہاں بھی حضرات صحابے کرام نے یہ شبہ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ کو اللہ سے اس قدر ڈگنے کی ضرورت کیا ہے اور اس قدر عبادات کی ضرورت کیا ہے آپ سوتے بھی ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں آپ نے کئی بیویوں سے نکاح بھی کیا ہے آپ کبھی نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں بہت زیادہ ریاضت و مجاہدہ کہ ضرورت نہیں ہے آپ کی اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دی گئی ہے پکڑے تو ہم جائیں گے ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا مجھے نکاح نہیں کرنا تیسرے نے کہا مجھے رات میں سو رہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی یہ خبر ملی آپ سمجھ گئے کہ میرے صحابہ میرے متعلق یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ میری مغفرت کا اعلان کر دیا گیا ہے تو میرے دل میں اللہ کا خوف اس انداز کا نہیں ہے گویا کہ میں مطمئن ہوں کہ آپ تو مجھے جنت میں جانا ہے جنت کا تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلوانا ہے سب سے پہلے میں جاؤں گا اور اپنے ساتھ کئی مسلمانوں کو میں جنت میں لے جاؤں گا میری سفارش کے دم پر حساب و کتاب کی شروعات ہوگی میری سفارش کے وجہ سے امت میں کروڑوں کی تعداد وہ ہوگی جو جنت سے نکالی جائے گی لہذا بجاب ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ نے محسوس کر لی آپ صحابہ کے درمیان گئے اور آپ نے پوچھا تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے ایسا 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 کہا ہے اے فنا تم نے یہ کہا کہ میں رات پر تحجید پڑھوں گا فنا تم نے کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا فنا تم نے یہ کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا سب سے زیادہ خوف و خشیت میرے دل میں ہے یہ خیال بھی مطلع نہ کہ میں اللہ سے ایک ہم ڈرتا ہوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آلَمَ لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقِئِتُمْ كَثِيرًا اگر اللہ کی اس قدرت کو اللہ کی پکر کو اللہ کے جلال اور اللہ کی قبریائی کو جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تمہاری ہسی کم ہو جائے تمہارا رونا زیادہ ہو جائے وَمَا تَلَزَّتُمْ بِالنِّسَائِ عَلَقْ فُرُشْ بِس طرحوں پر تم اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو وَلَخَرَشْتُمْ إِلَسْسُرُدَار جنگلات کے طرح تم بھاگے فیرو تَجْعَلُونَ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کے سامنے کے گھڑاتے رہو جو قیفیت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے اس قیفیت کی جھلک بھی اگر تمہارے اندر آ جائے تو تمہاری زندگی کا نظام درم برم ہو جائے میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہتا ہوں دنیا اگر شکل کمر کو موجزہ کہتی ہے اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوانے کو موجزہ کہتی ہے تو دنیا یہ ذہن میں بٹھا لے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس آلہ درجے کی اور اس کے باوجود دنیا کے سارے کام کو سو فیصد صحیح طور پر انجام دینا یہ آپ کا وہ موجزہ ہے جو دوسرے کے بس میں نہیں ہے اس لیے یہ کبھی ہرگز نہ سوچیں کہ توبہ و استقفار تو وہ کرے جس کی زندگی میں گناہ ہو نیک سے نیک تری انسان کبھی توبہ و استقفار سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا